اسلام علیکم فرینڈ اس میں محمد یونس اور آپ کو یوٹیوب چینل یونس ٹیک ایک بہت سو مچ آپ نے اتنا سپورٹ کیا اتنے اچھے اچھے کمنٹس کے دن سے خوش ہوئے جب آپ لوگ اتنے اچھے کمنٹس کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب کو بھی کامیاب کرے اور مجھے بھی کامیاب کرے جتنے لوگ اپنے یوٹیوب چینلز کو گروہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ جن کے گروہ ہو رہے ہیں اور جو بنانے کا سوچ رہے ہیں اور اللہ پاک ان سب کو کامیابی عطا کرنا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ نے اگر اپنے سٹوری کا چینل کھولنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوئے کہ سٹوریز ڈیفرنٹ سٹوریز ڈوگ لکھتے ہیں اپنے چینلز پر اپلوڈ کرتے ہیں اور ان میں کافی زیادہ میوز ہوتے ہیں کسی کے ملینز میں ہوتے ہیں کسی کے لاکھوں میں ہوتے ہیں کسی کے ہزاروں میں بھی ہوتے ہیں اور اس پر آپ کی ویڈیوز پر ویوز آئیں گے زاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کے محنت کا جو ہے وہ نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ محنت کا صلح ضرور دیتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کائن ماسٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ آپ ایک کائن ماسٹر کو یوز کرتے ہوئے سٹوریز جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں اور پراپر ٹھیکے سے جو ہے وہ اپنے سٹوریز بنا کے چینل پر اپلوڈ کیسے کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اٹس ریکویسٹ کے ہمارے چینل کو سبسکر کر دیں اور بیل لائک آنکو جو ہے وہ لاز بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو آپ کے نوٹکیشن بار میں ملتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کائن ماسٹر پر جہاں پر میں آپ کو شکھوں گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ سٹوریز والا چینل بنانا ہے اور سٹوریز بنا کر جو ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے لئے فرسٹ اف آل ہمیں کائن ماسٹر کی ضرورت پڑے گی اور ایک ایپ آپ اردو ڈیزائنر آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں جہاں پر آپ نے جو ہے وہ سٹوریز جو لکھی ہوئے کاپی کر کے پیسٹ کرنا ہے ان کو پیج کی شکل میں لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جا کے جو سٹوریز ہیں اردو والی وہ وہاں سے جا کر آپ نے سٹوری کو جو ہے وہ کاپی کر لینا ہے آپ نے کاپی کرنے کے بعد آپ آئیں گے اردو ڈیزائنر ایپ پہ یہ آپ کے سامنے اوپن ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے جو کاپی کی ہوئی ہے آپ نے نیو ڈیزائن پہ جانا ہے یہاں سے جو ہے پورٹریٹ یا کوئی بھی نیچے آپ نے یہ لیگل پیج یا اے فور پیج جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے چلیں اے فور کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آ کر ایڈ ٹیکسٹ والے آپشن پہ آ کر آپ نے جو کاپی کیا ہوا تھا وہ آپ نے اپنے پیج کے حساب سے پیسٹ کر دینی ہے تو وہ تھوڑا بہت آپ نے جو ہے اس پیج پہ جتنی آج ہے آپ نے اتنی پیسٹ کرنی ہے اگلی بار پھر اس پیج کو سیف کر لینا ہے اور اگلی بار پھر کاپی کر کے جو بچ جائے گا وہ اگلے پیج پہ سیف کریں گے اس طرح جو ہے وہ آپ کی سٹوری کے پانچ دس پیج جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کے پاس بن جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیدھا کائن ماسٹر کو اوپن کر لینا ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو آپ نے جو ہے یہاں پہ پلس والے بٹن پہ کلک کرنا ہے سکسٹین ریشو نائن سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک میڈیا جو ہوتا ہے بیکرونڈ دینا ہوتا ہے تو بیکرونڈ ہم چلیں یہ والا سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کو جو ہے آپ تھوڑا سا ڈریک کر لیں تاکہ ویڈیو کے حساب سے آپ کے جتنے منٹ کی ویڈیو ہوگی اس حساب سے آپ نے اس کو اینڈ تک جو ہے وہ ڈریک کر لینا ہے چلیں میں اس کو دو منٹ تری پن سیکنڈ پہ ڈریک کر لیا اتنا بہت ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لیئر والے آپشن پہ آنا یہاں پہ میڈیا سیکنڈ کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے جو پیج بنایا ہوا تھا وہ آپ نے پیج جو ہے یہاں پہ سیکنڈ کر لینا ہے اب اس پیج کو میں تھوڑا سائز بڑھا لیتا ہوں تاکہ یہ اس پیج پہ جو ہے وہ پورا آ جائے تو چلیں اتنے میں آپ بہت سمجھ آ رہی ہے کہ کیا لکھا ہوئے تو اس کو پیج کو جو ہے وہ آپ نے بالکل نیچے لے آنا ہے تو اور اس پیج کو جو ہے اس ویڈیو کو جو ہے آپ نے درگ کر لینا تھوڑا سا آگے یہاں بالکل انڈ پیج کے انڈ پر لے آنا ہے تو اس کے بعد لیفٹ کورنر پہ آپ کو کی فریم کا اپشن نظر آ رہا ہے فسٹ والا تو یہ اس پہ کلک کرنا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پیج کو جو ہے وہ اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو اوپر لے جانا ہے تو اس کو انڈ تک لے کر جائیں گے تو اس پیج پہ آ جانا ہے نیچے جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا اور اس کو آپ نے ڈرگ کر دینا ہے یہ آپ نے اپنے مرضی سے اپنے سائز کے حساب سے ویڈیو کے سائز سے اس آپ سے ڈرگ کر لیا اب یہ دیکھیں یہ ڈرگ ہو گیا ہے تو اب میں اس کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اوپر لائنیں چلتی جائیں گی چلیں یہ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ نے یہی اس کا جو بیک گرونڈ ہے وہ رہنے دینا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو بیک گرونڈ کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے تو پھر آپ لینڈنگ والے اپشن پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ ملٹیپلائے پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا جو وائٹ سب بیک گرونڈ تھا وہ ریموو ہو گیا اب جو آپ نے بیک گرونڈ سیلیکٹ کیا تھا بلکل اسی بیک گرونڈ پہ یہ چلے گا چلیں اس کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جو بیک گرونڈ ہم نے پہلے سیلیکٹ کیا بلکل اسی بیک گرونڈ پہ یہ چلتا جائے گا تو اگر آپ کے پاس کائن ماسٹڈ پرو ہے تو پھر آئیے اپشن آپ کے پاس اویلیبل ہوگا تو آپ یہاں سے جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوسرا پیج لگانا ہے تو آپ نے ویڈیو کو یہاں تک لے آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے لیئر کے اپشن پہ جانا ہے میڈیا کے اپشن پہ جانا ہے پھر آپ نے جو ہے وہ دوسرا پیج جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو اسی حساب سے اس کا ایڈیسٹ کر لینا ہے اس پیج کو نیچے لے کے آنا ہے اور اس کو جو ہے اینڈ پہ ڈریک کر لینا ہے یہاں پہ آکنے کی فریم کے اپشن پہ آکے کلک کر دینا ہے اور پیج کو جو ہے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اس کو اینڈ تک لے کے جانا ہے اس کے ورڈ جو ہے وہ نظر نہ آئے بس اینڈ پہ لے کے جانا ہے اور آپ نے آپ کیا کرنا اس کو ڈریا کرتے جانا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو جو ہے اس طرح سے ڈریا کر لینا ہے اب جو ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو بھی بلنڈ کر دیتے ہیں تاکہ جب یہ بھی اسی حساب سے جو ہے وہ اٹجسٹ ہو جائے بلنڈنگ کے آپشن پر جا کے ملٹی پلائر پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ پیج دو آ چکے ہیں آپ کے پاس اگر تیسرا پیج بھی ہوگا تو آپ نے وہ اس حساب سے جو ہے وہ اٹجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ تھرڈ والا پیج آگے لگا دینا پھر فورت سلیکٹ کر لینا فورت لگا دینا پھر فورت جتنے بھی یعنی کہ آپ کے پیج ہوں گے آپ نے اسی سارے لیئر میں جا کے اس کو ہے سلیکٹ کرتے جانا ہے یہاں پہ لگاتے جانا ہے پھر کی فریم کے آپشن سے ان کو اوپر نیچے درگ کر لینا ہے تاکہ وہ اس حساب سے سٹوری جو ہے وہ چلتی جائے میں آپ کو یہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ نے وائس سٹارٹ یہاں پہ ریکارڈ کرنی ہو تو یہ وائس والا اپشن ہے یہاں سے آپ وائس کے اپشن پہ کلک کریں گے اور سٹارٹ والے اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو وائس ہے وہ ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ہوئے تو پھر آپ آرڈیو والے اپشن پہ جائیں گے اور اپنی وائس جو ہے وہی اس میں وہ کر دیں گے سلیکٹ کر لیں گے اب آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے چل رہا ہے یہ دیکھیں بلکل ایک پراپ پر جس طرح ایک چینل پر سٹوریز اپلوڈ ہوتی ہیں تو بلکل ویسے ہی کام کر رہے اب یہ پہلا پیج چل رہا ہے یہ ایستہ ایستہ آپ اس کے ساتھ اپنی وائس بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں سیکنڈ پیج جو ہے وہ اس کے نیچے آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سیکنڈ پیج جو ہے وہ اس کے پیچھے سٹارٹ ہو گیا اس طرح جب آپ تھرڈ پیج کریں گے وہ بھی اس کے سیکنڈ ختم ہو گا تھرڈ سٹارٹ ہو جائے گا پھر تھرڈ ختم ہو گا تو فورٹ سٹارٹ ہو جائے گا اس طرح آپ کے جتنے بھی پیج ہوں گے آپ کی کہانی آپ نے کمپلیٹ سٹوری جو ہے وہ آپ نے پیجز پہ پیسٹ کر دینی ہے اور وہ پیج جو ہے سیو کر کے آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی سٹوری بن جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ شیئر والا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں سے جو ہے وہ آپ نے اس کو اپنی جو آپ ٹینٹی پی میں کرنا چاہتے ہیں سیون ٹینٹی پی میں کرنا چاہتے ہیں فریمز اس کے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ جو ہے نیچے ایکسپورٹ کا بٹن ہے آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا تو اس طرح جسے جو ہے وہ آپ ایک سٹوری والا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں میں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو سمجھلا کے ہی ہوگی کہ آپ سٹوری والا چینل کس طرح بنانا ہے مطلب اس کے سٹوری والی ویڈیوز جو ہیں وہ کیسے بنانا ہے اور کس طرح سے جو ہے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو یار لائک کر دو اور شیئر کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ہوا آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں ناکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ